وَلَكَتْ قَتَبْ نَعْفِ زَبُورِ اور ہم نے یہ لکھ دیا تھا زبور میں زبور سے مراد یا تو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب اللہ نے فرمایا ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا تھا کیا لکھا تھا اور کب لکھا تھا دونوں چیزیں آتی ہیں فرمایا ہم ان بعد ذکر ذکر کے بعد ذکر کے بعد اور صحیح حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں ایک حدیث آئی ہے ذکر سے مراد آپ نے کہا لوہ محفوظ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرع کر دی تو اور کیا پھر کہنا ہے کہ لوہ محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے یہ بات زبور میں بھی لکھتی تھی زبور یا تو حضرت دعود علیہ السلام والی کتاب اور یا پھر بعض ذرات کا کہنا یہ ہے کہ زبور میں ال جو آگے نا علی فلام اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم وہ زبور نہیں کہہ سکتے تو وہ کہتے ہیں اس زبور سے مراد یہ ہے کہ تمام وہ کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں تو ہم نے ان تمام کتابوں میں لکھ دیا ذکر کے بعد لوہ محفوظ میں لکھنے کے بعد اسی لئے کچھ نے یا ذکر سے مراد بھی پھر الگ الگ چیزیں لیے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا کہ ذکر سے مراد لوہ محفوظ ہے تو پھر تو اور کیا کہنا ہے تو لوہ محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے زبور میں یا آسمانی کتابوں میں لکھ دیا کیا لکھ دیا ان الارضہ کہ زمین جو ہے یرسوہا ہم نے یہ بات تیہ کر دیا ہے کہ زمین کے وارث ہم بنائیں گے عبادیت صالحون زمین کے مالک ہوں گے اللہ کے نیک بند ہمارے جو نیک بندے ہیں ہم انہیں حکمرانی دیں گے ہمارے جو نیک بندے ہیں ہم انہیں غلبہ دیں گے ہم نے یہ چیز زبور میں لکھ دی تھی یہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو کوئی بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبور کس سے پڑھی تھی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا معلوم تھا کہ زبور میں یہ چیز لکھی دیا ہے یا نہیں اور اتنی تحریف ہونے زبور میں یہ بات موجود اب بھی اگر آپ زبور دیکھیں تو یہ آیت ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زبور میں یہ بات ترہ کر دی تھی کہ یریسوہا عبادیت صالحون ہماری جو نیک بندے ہیں یہ وارث بنیں گے تو وارث کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہاں وراست باپ سے ہی منتقل ہوتی ہے نا تو یہ زمین پہ حکمرانی کو وراست میں لیں گے ہی چیز ہو گئی یہاں دیکھ لیجئے بائبل میں یہاں جہاں سے دعود علیہ السلام کی زبور کا ذکر ہے اس زبور میں تھرٹی سیون جو ان کا سانگ ہے جو اللہ کی تعریف ہے اس کی سبڈوین میں ٹوینٹی نائنٹھ ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ان سے کہا دارائیٹس شل انہیرٹ دارائیٹس دارائیٹس جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس زمین کو وراست میں حاصل کریں گے انہیرٹ کا مطلب تو یہ ہی ہوا وراست میں اور یہاں دیکھ لیجئے اللہ نے فرمایا ہم نے زبور میں یہ بات لوئے محفوظ کے بعد لکھتی دی کہ زمین کے وارث میرے اچھے بندے ہوں گے نیک بندے ہوں گے اور یہ اس زمین کو ہمیشہ کے لیے آباد کریں گے یہ تو پورا جملہ ہے وہاں لیکن قرآن نے جو حوالہ دیا ہے قرآن نے کہا زبور میں ہم نے یہ بات لکھتی تھی یہ ہے زبور اور اب تک اس میں یہ بات پائی جاتی ہے لکھی گئی ہے اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس کی کہ یہ کتاب اللہ ہی نے نازل کی تھی وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم تھا کہ زبور میں یہ چیز دکھی ہوئی اِنَّ فِي حَذَا اور بِرَا شُبْحَا لوگو اس میں اچھا عرض سے مراد کیا ہے کہ زمین کے وارث ہم بنائیں گے اپنے نیک بندوں کو کچھ کا خیال تو یہ ہے کہ عرض سے مراد جنت اور وہ کہتے ہیں چونکہ آگے وراست کا ذکر آگیا تو اسی ہم کہتے ہیں کہ جنت کا وارث بنائیں گے نیک لوگوں کو وہ یعنی آدم علیہ السلام کے لئے جنت تھی اور ان کی اولاد کو وراست میں مل جائے گی اٹھارویں پارے میں بھی اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے اور وہ انشاءاللہ آئے گا تو وہاں دیکھئے گا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یاریسوہ وہاں اللہ تعالی نے فرمایا اولائکہ ہم الواریسون اور وہ اپنے والد کی وراست کے حق دار ہوں گے جو جنت میں پہنچیں گے مراد وہاں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وراست انہیں ملے گی یہاں پر دوسری مراد تفسیر میں یہ لی گئی ہے کہ زمین سے مراد شام کہ شام کے وارث ہمارے اچھے بندے ہوں گے اور شام کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں برکت والی زمین شام کو کہا جاتا تھا اور اسی لئے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا حضرت وقر رضی اللہ ان کے زمانے میں حضرت وقر رضی اللہ ان کے زمانے میں شام فتح ہو گیا تھا ان نفی حاضر اُلوگو بلا شبہ اس قرآن میں حاضر سے مراد قرآن ہو گیا یا حاضر سے مراد یہ صورت ہو گئی کہ اس صورت میں سورہ امبیاء علیہ السلام یا اس قرآن میں لَبَلَا غَلِّ قَوْمٍ عَابِدِينَ اس قوم کے لیے جو عبادت ہماری کرتے ہیں بات واضح ہو گئی ہم نے پہنچا دی بات ہم نے صاف بتا دیا کہ دیکھو اس کتاب میں یہ تیغام تمہیں پہنچ گیا ہے کہ زمین پہ حکمرانی اللہ کے اچھے بندوں کی ہوگی صالح لوگوں کی ہوگی اور صالح لوگ وہی ہیں جو اللہ کی توحید کے قائل ہیں جو اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعائیں تمہارے سامنے ہیں اور دیکھ لو ہر مشکل میں اللہ ہی کوئی پکارتے رہے اور اللہ کے نام کو لے تے رہے ہم نے بتا دیا بس اس کتاب میں بہت چیزیں ان کے لیے وہ قوم جو ہماری عبادت کرے لوگ جو بندے ہیں خدا کے ان کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ذکر آ گیا سب سے پہلے باب بیتیست موسیٰ علیہ السلام کی پھر حارون پھر ابراہیم اسحاق یعقوب لوت پھر اس کے بعد دعوت سلیمان اور یونس ذکریہ ذکریہ اسماعیل ادریس ذلکفل اور ان حضرت عیسیٰ اور مریم تو ان پندرہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے جن پہ قرآن نازل ہوا اللہ نے اس اگلی آیت میں ان کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا اور جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے اللہ رحمت للعالمین سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دے جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے ان سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے یعنی سراپا رحمت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان وہ جہان چاہے کافروں کا ہو اور وہ جہان چاہے مسلمانوں کا ہو اور خواہ وہ جہان جو ہے جانوروں کا ہو حتیٰ کہ فرشتوں کا جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تفریق سب کے لیے رحمت اور بہت بڑا تعریف کا جملہ ہے جو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کیا اور اسی لیے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دور میں تعریف ہوتی رہی اور اللہ نے ہر جگہ پہ بتایا کہ وہ اللہ کی خاص رحمت تھے جو اللہ نے اس کائنات کے آخر پر بھیجی ہے اور یہ رحمت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ جو لوگ ان کی پیروی کرتے رہیں گے اللہ تعالی انہیں اس رحمت سے حصہ دیتے رہے اسی لئے آپ اس سے بھی بڑی آیت دیکھیں جس سورہ آراب میں گزری اللہ نے برنا اللہ جو پیروی کرتے ہیں ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی ہیں اور امی نبی ہیں وہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تورات میں لکھا ہم نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بل انجیل اور انجیل میں بھی ذکر کی ہے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمارا ایسا نبی ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائیوں سے روکتا اور ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور اور جو بھی ناباک چیزیں انہیں حرام کرتا وَيَضَعُوا عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ اور مشکل مشکل حکم جو انسانوں کے گلے میں پڑے ہوئے تھے انسانیت جن کے بوجھ میں دبیوی تھی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ ان مشکل حکموں کو ہٹاتے ہیں لوگوں سے یہ ہے رحمت کی اصل بوجھ اتار دے گا ان سے وَاللَّغْ لَاللَّةِ قَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو لوگوں کے گلے میں پڑیوی سختیاں ہیں اس سختیوں کے توق اتار کر پھینک دے گا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں پورے جہانوں کے لیے یعنی جن قوموں نے اپنے دین کو بگاڑ کر اور جن لوگوں نے اللہ کے نازل کردہ مذاہب کو بگاڑ کر اپنی قوموں کی گردنیں اس بوجھ میں جھکا دی تھی اور جن قوموں نے اتنی تباہی دنیا کی کر دی تھی یہ خدا کی رحمت ہے لوگوں کو نجات دیکھ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لوگوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لگے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور اسی یہ سورہ عالی عمران میں آیا اللہ نے فرما فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اور اللہ کا بڑا کرمہ آپ پہ ہوا آپ اتنے نرم دل ہیں لوگوں کے لگے وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيزَ الْقَلْبِ اور اگر آپ سخت مزاج کے ہوتے آپ کا دل سخت ہوتا لَنْ فَضُّ مِنْحَوْلِكُ تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے لوگ نہیں بھاگے اس یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے مزاج میں نرمی تھی اللہ نے انہیں رحمت کا نرمی کا مرکز بنا دیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کی روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا آپ نے کرز دینا ہے فرمایا میں نے دینا اور اس نے سخت نہیں شروع کی حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ اور فرمایا جو میں نے اس کا کرز دینا ہے اسے ادا کر دیا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ اسی لئے کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنی اصل کے اعتبار سے کبھی زندگی میں کسی سے بدگوئی نہیں کرتے تھے گالی نہیں دیتے تھے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 انچی آواز میں بازاروں میں بات کرتے تھے معاف کرتے تھے اور در گزر کرتے ترمزی کی روایت میں آتا یہ سب اس رحمت کا اثر ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پکایا حضرت عمر رضی اللہ کی روایت آتی یہ وہ روایت شمائل ترمزی میں آئی عز عمر رضی اللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ کے پاس ایک آدم آیا اور اس نے کہ مجھے کچھ دے دیں اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کہاں سے تمہیں کچھ دے دوں اور آپ نے کہ اچھا جاؤ اور اس طرح کرو کہ کسی سے میرے نام پہ ادھار لے لو مدینہ منوار میں کوئی دے دے تو لے لینا اور میں تمہارے ادھار کی ادائیگی کر دوں گا تو اس کے عمر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے ارز کیا کہ اللہ کے رسول آپ پہلے بھی ان لوگوں کو بہت کچھ دے چکے اور اللہ نے جس چیز کا آپ کو پابند نہیں کیا آپ کیوں اپنے آپ کو اس تکلیف میں ڈالتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ کو میری بات ناگوار گزری اور رسول بلال رضی اللہ نے کہا اور ایک روایت میں ہے کہ انصاب نے یہ بات کہی رسول اللہ رضی اللہ کہ انفق انفق اللہ کے رسول آپ دیتے رہیے خرچ کرتے رہیے تو رسول اللہ صلی اللہ سے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا بلال تم خرچ کرتے رہو اور کرتے رہو اور اللہ عرش ایسی عظیم چیز کا جو مالک ہے ہمیں ایسی چھوڑ دے یہ رحمت تھی اس کا اثر تھا کہ فرمایا کسی سے کرز ڈیلو میرے نام پہ اور میں اس کرز کو ادا کر دوں گا یہ جو سورہ عراق میں کہا ہے کہ وَيَغَوَا عَنْهُمْ اسْرَعُمْ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی گردن سے مشکل چیزوں کو اتار کر انسانیت سے پرے پھینکتے ہیں وَلَّغْ لَا اللَّهُ کی قَانَة عَلَئِمْ اور جن سختیوں نے لوگوں کے جسموں کو جھکا دیا تھا ان کی گردنوں کو ان سختیوں کو وہ ہٹا دیتے ہیں بہت سی چیزیں بنی اسرائیل میں یہ چیزیں تھی کہ وہ توبہ جو کرتے تھے گزرائے نا اسٹموسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو وہاں توبہ قتل سے ہوتی تھی اللہ نے ان کی وجہ سے رسول اللہ کی آسانی دے دی کہ اس امت میں کوئی شرک کر لے وہ اللہ سے زبانی طور پر معافی مانگ لے قتل کی بات نہیں یہ تھوڑی سی آسانی پچھلی امتوں کے لیے تیمم نہیں تھا ہمیں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ زمین میں جہاں کہیں تمہیں نماز کا وقت آجائے اور پانی میں یسر نہ تو تم تیمم کر لے غنیمت کا مال حلال نہیں گئی پچھلی امتوں کے لیے اس امت کو بتایا کہ غنیمت کا مال تمہارے لیے حلال ہے قربانی کھانے کی اجازت نہیں تھی قربانی کا گوشت جو تھا وہ رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آتی تھی اسے جلا دیتی یہ اس امت کے ساتھ اللہ نے مہربانی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی وجہ سے قربانی کا گوشت کھانا یہ جائز ہو گیا پچھلی امتوں میں ایک آدمی قتل بتایا کہ اگر وہ پیسے پہ راضی ہو جائے تو تم یہ بھی کر سکتے ہو ہفتے کے دن کوئی شکار کی اجازت نہیں تھی ہفتے کے دن کوئی کاروبار کی اجازت نہیں تھی اور اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ذریعے انسانوں سے یہ بوجھ اٹھا لیا اور اس کو تبدیل کیا جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن بھی کتنا کہ فرمایا صرف اس وقت جب آزان ہو جائے پہلی تو پہلی آزان کے بعد خطبہ سنو پہلی آزان کے بعد اتنے ہی وقفہ ہے جس میں تم غسل کر لو یا وضو کر لو اور اس کے بعد بس نماز پڑھ لی جائے اس وقفے کو پورے دن کی بجائے کتنا وقفہ ہے آج گھنٹہ پندرہ منٹ بیس منٹ بس اتنا کر دیا کہ اس میں خرید و فروخت نہیں کرنی اور کوئی کام نہیں کرنا بس اللہ کی یاد کے لیے یہ وقت ہے اسی طرح روزہ جو رکھتے تھے لوگ شام کو افطار کرتے تھے بس افطار کو نرم فرما کیا پچھلی امتیں ایک نیکی کرتی تھی ایک ہی خدا کیا کی جاتی تھی ہمارے ہاں ایک نیکی پہ اللہ نے کام دس لکھ لیں گے اور ایک نیکی پہ سات سو گناہ تک لے جائیں گے جتنا اخلاص ہوگا بڑھتی جائے یہ سب کی سب چیزیں جو اس امت کے لیے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی وجہ سے غسل کرنا ہوتا تھا نہانا ہوتا تھا ناپاکی میں تو پچھلی امتیں تو تھی تھی خود اسلام میں ابتدائی دور میں سات مرتبہ ایک آدمی نہاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے درخواست کی کہ اللہ اس کو آسان کر دیں عورتوں کے لیے مردوں کے لیے سات بار نہانا بڑا مشکل ہے اللہ تعالی نے فرمایا پانچ کر دو پھر اصلاح کیا کہ اللہ اسے اور کم کر دیں حتیٰ کہ تین اور پھر ایک مرتبہ کا حکم نازل ہو گیا کہ اچھا ایک مرتبہ بھی کوئی غسل کر لے گا اور جسم پہ پانی بہا لے گا تو پاک ہو جائے گا یہ ساری سہولتیں جو اللہ نے دی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو ملی حضرت عناصر صلی اللہ انہ کی روایت میں آتا ہے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے اور ایک دیہاتی ہمیں ملا سنن ابن ماجہ کی روایت پہ آتا ہے کہ اس نے آنجل صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوپر چادر اوڑی دی تھی اس کو پکڑا اور پوری شدت سے کھینچا اور آپ کے کندوں کے درمیان اس چادر کی رگڑ کی وجہ سے نشان پڑ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے وہ تم مجھے دو تو ہمیں بڑا شدید روزہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور مسکرائے حس پڑے اور انہیں ہم سے کہا کہ تمہارے پاس جو مال ہے بس اسے دے دو کچھ نہیں یہ اللہ کی رحمت تھی حتی کہ حس سلمان رضی اللہ کی روایت میں آتا ہے مسلم احمد میں رسول اللہ نے فرمایا اللہ میں بھی بشر ہوں اور مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے اور میں اگر کسی آدمی کو بدعا دے دوں تو اللہ میری بدعا کو بھی اس کے حق میں دعا دے اللہ میری بدعا کو بھی میری امت کے لیے پاکیزی کا ذریعہ بنا دے مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ اللہ نے فرمایا میں صرف رحمت تن لوگو اور اللہ نے مجھے صرف اسی چیز کے لیے بھیجا ہے کہ تمہیں ہدایت دوں یہ وہ چیزیں جو انسانیت کے گلے سے اتری مسلمانوں پر رحمت بہت چیزیں یہ غسل کا معاملہ دیکھیں سات مرتبہ اگر نہانا پڑ جاتا پھر انسان کا کیا بنتا قرآن پاک کا مسئلہ تھا اللہ تعالیٰ سے بار بار ارز کیا کہ اللہ کسی اور لہجے میں بھی پڑھنے کی اجازت ہو جائے کسی صحیح بخاری میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ آدھی رات کو باہر آئے اور مسجد میں لوگوں نے نماز پڑھی آپ کے ساتھ اور پھر لوگوں نے ایک دوسرے سے اس کا ذکر کیا تو دوسرے دن اور زیادہ لوگ آگئے اور پھر انہوں نے آپ نے نماز پڑھائی اور تیسری آئے آدھی رات کو اور صبح و فجر میں آئے اور آپ نے نماز پڑھائی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا چل رہا تھا اسی روایت میں آتا ہے کہ تم لوگ جو میرے دروازے پہ ناخن سے دستک دے رہے تھے میں سن رہا تھا چھوٹے چھوٹے پتھر تم دروازے پہ مار رہے تھے میں سن رہا تھا بخاری میں آتا ہے کہ مجھے پتا تھا تمہارا شوق کتنا ہے میرے پیشے نماز پڑھنے کا لیکن رمضان میں میں اس لیے اب نہیں بہر آیا کہ مجھے در لگا کہ یہ ترابی آج میں نے پڑھائی تو فرض ہو جائے گی اللہ کو اتنی اچھی لگی ہے اور پھر مجھے اپنی امت کا خیال آ گیا اور حتی رسول اللہ صلی اللہ نے انتقال ہو گیا اور رسول اللہ نے وہ نماز اس لیے نہیں ترابی مسلسل پڑھائی کہ ایسے نہ امت پر فرض ہو جائے یہ شفقت تھی یہ نرمی تھی حدیث میں یہ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اپنے جد امجد عزت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ رب اِنَّهُنَّ اَسْلَلَّ قَثِيرًا مِنَ النَّاس اے میرے رب بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا فَمَنْتَبِعَنِ فَإِنَّهُ سلام کی بات آئی تو انہوں نے کہ اِنْ تَعْذِبُمْ فَإِنَّهُمْ عبادُكُ اللہ اگر تُو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اللہ اگر تُو انہیں معاف کر دے فَإِنَّا قَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو اللہ تو بڑے غلبے والا ہے حکمت والا ہے تم معاف فرما سکتا ہے اور آپ نے اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو لند کیے اور آپ نے کہا اللہ میری امت اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ روئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے مجھے بلایا اور اللہ تعالی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور مجھے خوب پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن تم ان سے پوچھو کہ کس چیز نے رولایا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا میں جبریل کو کہا اور میں نے کہا کہ اللہ تعالی سے ارز کرے میری طرف سے کہ مجھے اپنی امت کا خیال آتا ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو میری بھی تو امت ہے تو جبریل امین آئے اور انہ نے کہا اللہ نے آپ کی متعلق کہ اِنَّا سَنُرْتِ ہم کہ ہم نے آپ کو اس دنیا میں ہر طبقے کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے یہ انسانوں کا حال پھر اس امت کا حال جانوروں تک کے لئے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ آسم کو رحمت بنا کے بھیجا تھا مسند احمد میں آتا ہے عبدالللہ بن جعفر رضی اللہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ آسم ایک دن میرے ساتھ گئے اور کہتے تھے دو باتیں ہوں اور یہ کہ کہ وہ ہسے اور انہیں کہ ایک بات تمہیں کسی کو نہیں بتاؤں گا وہ تو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ مجھے ہی بتائی تھی اور دوسری بات میں تمہیں یہ بتاؤں کہ انسار کے باغات میں سے کسی باغ میں ہم چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ آسم داخل ہوئے اور ایک اونٹ آیا اور اس اونٹ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ آسم سے کچھ کہا وہ بڑھ بڑھا رہا تھا بول رہا تھا یہاں تک کہ اس اونٹ کے آنسو گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ آسم نے یہ دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے اور آپ رہا یہ اونٹ کس کا ہے اور بلایا گیا اس کے مالک کو اور رسول اللہ صلی اللہ آسم فرمایا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے نہیں اس نے مجھ سے شکایت کیا کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو اس کو تھکا دیتے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم بھی شکر جانوروں کے معاملے میں بھی تھی صحیح حدیث ہیں جن میں یہ آیا ہے حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اور میں نے دیکھا ایک سفر میں کہ اونٹ ایک آیا اور اس اپنی گردن بڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھولنے لگا اس کی آواز تھی اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور آپ نے کہا اس کا مالک کون ہے اور ایک آدمی آیا اس نے کہا میں تو آپ نے فرما یہ میرے ہاتھ بیشت اس نے بیشت تو نہیں آپ کو دے دیتا ہوں آپ نے فرما نہیں بیشت تو اس سے کہا ہمارے پاس ایک ہی ہونٹ ہے جس پر پورا گھر چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ سنو اس نے مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ جا رہے تھے سفر میں اور ہمارا ایک درخت کے پاس سے گزر ہوا اور سرخ ایک پرندہ تھا اور اس کے بچے تھے ہم نے اس کے گھونسلے میں سے لے دی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا وہ پرندہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ کے گرد ہو گیا تو ہم نہیں سمجھ بھائی یہ کیا بات ہے تو آنزل صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جاؤ اس کے بچے واپس رکھ کیا یہ صحیح حدیث ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے دیکھی تھی حضرت جابر ابن اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں آتی کہ رسول اللہ کہا ہم آپ کے ممبر نہ بنا دیں اور پھر ایک عورت نے اپنے ہاں کسی آدمی کو کہا لکڑی کر کام تم کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ کے ممبر بنا دو وہ گئے درخت کٹ کے لے آئے جنگل سے اور انہوں نے ممبر بنا دیا اور جابر رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن جب آیا تو پھر ہم نے دیکھا تو ہمیں آواز آنا شروع ہوئی اور ہم نے جب غور کیا تو خجور کا وہ تنہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہاتھ رکھا کرتے تھے وہ بچے کی طرح رو رات اور ہم نے اس کی آواز سنی اور چھپ ہو گیا جسے بچہ چھپ ہو جاتا ہے اس حدیث پہ امام بغوی رحمت اللہ نے بڑا اچھا تفسرہ لکھا ہے انہیں لکھا کہ وہ اللہ کے بندوں وہ درخت کا تنہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا دور ہونے کی وجہ سے رو پڑا اور نبی صلی اللہ آئیے قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو نقل کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا ہے حتیٰ کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا جبریل اللہ تعالی نے مجھ اتنا قریب کر لیا اتنے قریب کہ میرے اور خدا کے درمیان صرف ستر ہزار پر دیتے نور کے بس ہو رہے گئے بہت قریب اللہ کے میں ہو گئے تو یہ جو جبریل امین کو غیر معمولی قرب حاصل ہوا ہے جس کا انہوں نے آکے اظہار کیا اور خوشی سے کہا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ کے سوال کرنے کی برکت تھی کہ ان کی وجہ سے جبریل امین کو یہ موقع مل اسی لئے شاہ علی اللہ محدث علی رحمت اللہ علی فیوز الحرمین میں وہ بار بار ذکر کرتے ہیں فیوز الحرمین کی کتاب ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے نام لے آج کل بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں شاہ علی رحمت اللہ کے متعلق انہیں تو کوئی تصوف سے لگاؤ اور یہ چیزیں نہیں تھی انہیں پڑھا نہیں شاہ صاحب رحمت اللہ کو اگر حضرت کی وہ ہی پڑھ لی نا یہ کتاب فی مبشرات ابھی نام دیا فیوز الحرمین جو ہے صرف اسے ہی پڑھ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ ایک مقام کے آدمی تھے اس میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مرتبہ بات کرنے کا موقع ملا کتنی مرتبہ انہوں نے روح مبارکہ کو دیکھا کیا کیا باتیں انہوں نے ہوگے تو لوگوں کا اعتماد ان سے اٹھ جائے گا اور امت کا نظام خراب ہو جائے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ ایسے ہی نہیں کہتے کہ حجت اللہ میں یہ جو کتاب میں لکھی ہے میں نہیں لکھنا جاتا تھا حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف سے مجبور کیا گیا ہوں کہ میں یہ کتاب لکھ یہ سب کی سب چیزیں وہ رحمت ہی کی باتیں اللہ نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے تو آپ کو بھیجا ہے اس ساری کائنات کے لیے رحمت اور رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جانوروں کے لیے فرشتوں کے لیے اور حتی کہ آخرت میں ان کی شفاعت اور وہ ایسی بڑی چیز ہے جو اللہ تعالی سے انہوں نے مانگی تھی اور اللہ انہیں عنایت فرمائے گا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لوگ جو ان کی تعریف کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعریف کے خوش ہوتے تھے انہیں بتایا جاتا تھا کہ امت میں فلان فلان لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو آپ اس سے خوش ہوتے تھے شاہ صاحب رحمت اللہ جو لکھا سمجھنا بھی اگرچہ کافی دشوار ہے لیکن اتنا تو پتا چلتا ہے کہ آنجل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور محبت اور اکرام کتنا تعلق ہے یہاں تک کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے میں جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبالک سے نور نکل رہا ہے اور وہ نور کی لائنز وہ لقیریں وہ میں دوسری طرف دیکھا تو امت میں مختلف لوگوں کے دلوں میں جا رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ اوہو دنیا میں جو لوگ حدیث کا کام کرتے ہیں اور حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور ان کے سینوں میں جاتا ہے یہ تعلق ہے یہ واسطہ ہے اور یہ زندوں سے زندہ ہی کا حاصل ہوتا ہے نا پڑھتے ہیں اور اگر کوئی آدمی کہ اب گوگل سے پڑھ لیا کریں گے تو پھر وہ نور کہاں سے آئے گا اس لیے وہ ہے بات کہ دلی کے زندوں میں اب وہ بات نہیں رہی جو دلی کے مردوں میں مگر کیا کریں تربیت کے لیے کسی زندہی کے پاس جانا پڑتا اللہ نے فرمایا وَاں اَرْسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَتَ اللِّلَّ عَلَمِينَ اور ہم نے آپ کو جو بھیجا ہے بس سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا قُلْ اِنَّمَا اور آپ یہ فرما دیجئے میری طرف پہی کی گئی ہے کہ تمہارا پروردگار تو بس ایک ہی خدا ہے اللہ ایک ہی ہے اسی کو ماننا علم بھی اس کا تصرف بھی اس کا قدرت بھی اس کی اور جتنی اس کائنات کے واقعات ہیں عروج اور زوال یہ سب اس ذات واحد کے ہاتھ میں فَحَلْ انتم مسلمون سو کیا تم مسلمان ہو جاؤگے بظاہر استفہام ہے پوچھا گیا کہ کیا تم اسلام کو قبول کرتے ہو لیکن حقیقت میں حکم ہے یعنی ضرور مسلمان ہو جاؤ فَحَلْ انتم مسلمون یعنی خدا کو تسلیم کرو گے یا نہیں کرو گے فَانْ تَوَلَّو اور اگر یہ لوگ اس بات سے انکار کر دیں اور مو مو لیں فَقُل آپ کہہ دیجئے آذنت کم على سو آذنت کم میں نے تمہیں کہہ دیا ہے قیامت میں بھی کہیں گے لوگ اللہ نے کہا قیامت میں جب کافر میں سامنے آئیں گے چھوٹ بولیں گے نا کہیں آذن نا ک ہم نے تجھے کہہ دیا تھا اللہ مامنا من شہید ہم میں سے کوئی گوائی نہیں دیتا ہم میں سے کوئی عباب نہیں مانتا کہ تیرا بھی کوئی شریک اور پھر اللہ جب گوائوں کو پیش کرے گا پھر مان جائیں گے کہ ہم نے شرک کیا یہاں بھی وہ ہے آذنت کم آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں بتا دیا علی سوائن برابر ہے معاملہ دونوں طرف کا معاملہ برابر دونوں طرف کی خبر میں نے تم کو دے دی یعنی ایک کام تم کر سکتے دونوں میں سے دنیا میں شرک کرتے رہو آخرت میں عذاب پاؤ دنیا میں اللہ کو مان لو آخرت میں نجات پاؤ دونوں جہانوں میں سے کسی جہان کا بھی تم پر زور نہیں پڑا تمہارے یعنی اختیار میں قبضے میں دونوں جہانوں کی خبر میں تمہیں برابر دے دی ہے برابر خبر دے رہا ہوں وَإِن عدلی اور مجھے عذاب کا یا مغفرت کا یہ قریب ہے یا دور ہے مجھے کچھ پتہ نہیں اگر تم لوگ اللہ کو مان لوگے اس کی توحید اور بندگی کے قائل ہو جاؤگے اللہ تمہیں وقش دے گا نہیں مانوگے خدا تمہیں عذاب دے گا لیکن یہ جو عذاب کا وعدہ ہے قریب ہے دور ہے کب ہونے مجھے کچھ پتہ نہیں اور اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو اونچی آواز سے جو بات کرے اسے بھی سمجھتا ہے جانتا ہے اس کو علم ہے وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُون اور جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی اللہ کو علم جسول اللہ صلی اللہ علیہ کی مخالفت کفر ان کے اللہ تعالی بتاتا ہے کہ اونچی آواز سے بلتے تو بھی سرگوشیاں کرتے ہو تو کیا تم خدا سے شپال ہوگئے خدا سے کوئی چیز شپی بھی نہیں رہتی وَإِن عدْرِ آپ انہیں کہہ دی یہ بھی کہ مجھے علمی نہیں ہے لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ شاید کہ یہ تمہاری آزمائش تم جو کہتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آجاتا مخالفت کرتے ہیں خدا پکڑ کیوں نہیں لیتا تو مجھے نہیں معلوم لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ مُمْكِنَةٌ لَكُمْ تمہارے لیے یہ آزمائش ہو خدا نے تمہیں محلت دے دی وَمَتَعُون الٰہِين اور فائدہ اٹھانا ہے ایک کھلی چھٹی دیوی ہے خدا کسی کی گریفت نہیں کرتا کسی کو نہیں پکڑتا اللہ نے آزادی دی اور جب تک اللہ کی آزادی کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تمہارے دن نہیں گنے جاتے تب تک تم ایمان نہیں لاؤگے میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم اپنا معاملہ خود جانو خود سمجھو جو دونوں طرف کی چیزیں تھی میں نے تمہیں بتا دی متعون الہین ایک مدد تک اس دنیا میں رہنا کیونکہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو محلت نہ دے اور اللہ اگر لوگوں کو اختیار نہ دے تو پھر ثواب اور عذاب اور یہ چیزیں سب باطل قرار پاتی ہیں اللہ نے دنیا میں محلت بھی دی اور اس کے ساتھ اختیار بھی دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ بولے اور انہوں نے کہا اے پر اردگار تحسلہ کر دے بالحق سچائی کے ساتھ اے اللہ انصاف کے ساتھ تحسلہ کر دے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس وقت کہا جب مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے کرتے لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے ایک مدت گزر گئی ہجرت کے قریب کا وقت آگیا تو اللہ نے کہا ہم سے دعا مانگی اور اللہ کے حکم سے دعا مانگی کہ رب حکم بالحق اے پر اردگار سچائی کے ساتھ فیصلہ ہو جائے حق کے ساتھ انصاف مبنی آئے گا تو کافروں کی تو گردنیں اگھ جائیں اور یہ چیز ہے وہ جو بدر میں جا کر پوری ہوئی وَرَبُّنَ الرَّحْمَان اور ہمارا پرردگار تو وہ ہے جو رحمان ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے على ان جیزوں پر مَا تَصِفُون ان باتوں پر جو تم بناتے ہو ہم اللہ اسے مدد مانگتے شرک جو تم کرتے ہو اس پہ بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے لئے جو نازیبہ جملے تم کہتے ہو ہم اللہ اسے دلخواست کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی مراد اپنی بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے جو تم تنگ کرتے ہو مسلمان کو ستاتے ہو ان سب چیزوں پر ہم اپنے رب سے المصطعان مدد مانگتے ہیں یعنی جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ ہے ہمارا رب اور رب میں بھی رحمان کا نام لے آئے کہ اللہ ایسا ہے جو در حقیقت بنیادی طور پہ اس کی صفت رحمت ہے جو سب چیزوں پر غالب ہے ہم اس پر اردگار سے بھی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انصاف کا فیصلہ بھی تاکہ تمہیں اس دنیا میں بھی بتا چل جائے کہ حق اور باطل میں فرق کیا